پکڑے گئے آروپیوں کے ٹھکانے سے اہم دستاویز برامد ہوئے ہیں پی ایف آئی کے جھنڈے اور دستاویز برامد ہوئے ہیں دستاویزوں سے بڑی سازش کا خلاصہ ہوا پھلواری شریف سے روپیش کمار کی ایکسکلوسیف ریپورٹ دیکھئے پٹنا کے پھلواری شریف سے محمد زلال الدین کے مکان جن کے اوپری تلے پر محمد اتحر کی رائے پر لیے ہوئے تھا وہاں سے جو سامان جو برامد ہوئے ہیں جو پچھ یہ دیکھئے یہ ایس ڈی پی آئی اور یہ تمام یہ دستاویز ہیں یہ تمام یہ جو دستاویز ہیں وہاں یہ نیو پارٹی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جو پورو سی بی کے جو سدسے ہیں انہی سدسیوں کو پھر سے ایس ڈی پی آئی اور اس طرح کے جو سنگٹھن ہیں وہ ایک نئی پارٹی بنا کر کے اور اس میں پورے طرح سے یہ تمام جو دستاویز ہیں یہ سب پوپلور فرنٹ آف انڈیا اتحر پرویج یہ تمام جو سامان ہے یہ جو موبائل نمبر ہے یہ موبائل ہے جس میں سیم کارڈ جو اف آئی آر میں جو کچھ بتایا جا رہا ہے یہ تمام جو دستاویز ہیں جن جھنڈوں کا جکر ہو رہا ہے وہ تمام جھنڈ ہیں یہ تمام کاغزات آپ اگر دیکھیں تو یہ سب کاغزات وہ پڑے ہوئے ہیں یہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو اس طرف یہ ٹیبل پر اسی جھنڈے کی بات ہو رہی ہے ہرا لال اور یہ بلو اسٹار کا جو یہ جھنڈے ہیں یہ جھنڈے بہت بڑی سنکھے میں یہاں پر برامد ہوئے ہیں اور پولیس نے یہ اتحر کے مکان سے یہ سب کچھ برامد کیا ہے اور وہیں سکھ ساتھ پی اف آئی کے خوفناک پلان کا پردہ فاش ہوا ہے بڑی خبر یہ پٹنا میں پی اف آئی کے دو سندگد آتنکی غرفتار کیے گئے پٹنا پولیس کا دعوی یہ ہے دیش کے خلاف یہ ایک ہترناک پلان تیار کر رہے تھے پی اف آئی رچ رہا ہے بھارت کو اسلامی راشت بنانی کی سازش یہ پٹنا پولیس کی طرف سے دعوی کیا گیا ہے یہ پاپلر فرنٹ آف انڈیا یعنی پی اف آئی بھارت کو اسلامی راشت بنانا چاہتا ہے پٹنا میں اس کے دو سندسیوں کی گرفتاری کے بعد پولیس نے کچھ ایسا ہی کھولا سکھیا ہے پولیس کے مطابق پٹنا کے فولواری شریف سے گرفتار محمد جلالودین اور ادھر پرویش مارشل آرٹ کے نام پر ایک خاص سمودائے کے لوگوں کو آتنکی ٹریننگ دے رہے تھے اس کے پاس سے ملے دستویز بتاتے ہیں کہ پی اف آئی سال 2047 تک بھارت کو اسلامی راشت بنانے کی دشا میں کام کر رہا ہے پوپولر فرنٹ آف انڈیا is confident that even if 10% of the total مسلم population rally behind it اگر پوری مسلم جنسنگیہ کا درش پتیشات میں پی اے ف آئی کے ساتھ آ جاتا ہے پی اے ف آئی اٹھ سبزوگیٹ دہ کاوارٹ میزورٹی کمینتی اس کے بعد پی اے ف آئی جو بھوسنچک کمجور اور درپوک سمودائے ہیں اس کو ان کے گھٹنے پر لائے گی اور ان کو اسلام نے دخل کرائے خاص بات یہ ہے کہ جلال اودین جھارکن پولیس میں بھی سب انسپیکٹر رہ چکا ہے اور پی اے ف آئی کے پاس جو ڈاکیمنٹ برامت کیے گئے ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ اگر بھارت کے خلاف جنگ ہوتی ہے تو اسلامی دیشوں سے مدد مانگی جائے گی ریپورٹ دیکھئے کیا بھارت کو اسلامی دیش بنانے کے لیے پی اے ف آئی انٹرنیشنل مدد جھٹا رہا ہے کیا بھارت کو اسلامی دیش بنانے کے لیے پی اے ف آئی ویدیش سے پیسہ مگا رہا ہے اسلام کے نام پر دہشت گردی فیلانی کے آروپ میں گھرے سنگٹھن سے جڑے دو لوگوں کے پاس سے پولس نے آٹھ پننے کا جو دستا ویز برامت کیا ہے اس میں چھپا سازش کا سنسنی خیز پلوٹ جانچ ایجنسیوں کے ہوش اڑا رہا ہے اس ڈاکیومنٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر بھارت کے خلاف جنگ ہوتی ہے تو اسلامی دیشوں سے مدد مانگی جائے گی دیش کی سب سے بڑی جانچ ایجنسی نائے نے پٹنا پہنچ کر ماملے کی جانچ شروع کر دی ہے ان کا جو یہ انڈیا ویزن 2047 ہے سر سر طورز روال آف اسلام انڈیا انٹرنل دوکمنٹ نوٹ پر سرکولیشن یہ باٹنے کے لیے نہیں ہے یہ لوگ گھر روح سے اس کو کرتے ہیں پاپولر پرنٹ آف انڈیا اس کنفیڈن دیکھ اگر پوری مسلم جانسنگیہ کا درش پتشات بھی پی اے فائی کے ساتھ آ جاتا ہے PFI would subjugate the coward majority